اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ایٹ کلاس کی انگلیش کے چیپٹر نمبر سیون کلیور میچو کی ریڈنگ ٹرانسلیشن اور میننگ کو سیکھا تھا آج ہم اسی چیپٹر کلیور میچو کی جو آنے والی ایکسرسائز ہے اس کا کمپلیٹ سلوشن نکالیں گے اس کو سال کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو آپ نے پوری اٹنشن کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو ہم چلتے ہیں آگے اپنے ایکسرسائز کی طرف لیسن کے بعد جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے گلاسری پہلے ہم اس گلاسری کو دیکھتے ہیں گلاسری کے اندر جو فسٹ ورڈ ہے وہ ہے انزوائٹی انزوائٹی کا مطلب ہوتا ہے پریشانی پریشانی کے لیے آپ اس کا سبسٹیوٹ ورڈ یوز کر سکتے ہیں وری متبادل جو ورڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے وری اور نیکسٹ ورڈ ہے اور اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے لونسم لونسم کا مطلب ہوتا ہے تنہا تنہا کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں اور جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے بیفور لانگ بیفور لانگ کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی تو اس کے لیے آپ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں اور یا آپ اگر فریز یوز کرنا چاہے ہیں تو آفٹر آشارٹ وائل یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ووران ووران کا مطلب ہوتا ہے اہستہ اہستہ گزر جانا یا جیسے رات چھا جاتی ہے وہ بھی تو اہستہ اہستہ آتی ہے نا تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں پاسٹ گریجولی اور جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ٹویل لائٹ ٹویل لائٹ کا مطلب ہوتا ہے مدھم روشنی یعنی صبح سورج تلو ہونے سے کچھ وقت پہلے جو روشنی ہوتی ہے اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے کچھ وقت بعد تک جو روشنی موجود رہتی ہے اس کو ہم ٹویل لائٹ بولتے ہیں اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں فینٹ یا پھر اگر آپ فریز یوز کرنا چاہے تو ہاف لائٹ بیفور سن رائز آز سن سیٹ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے سنیک سنیک کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے چلے جانا یعنی پتہ بھی کسی کو نہ چلے خاموشی سے چلے جانا اس کے لیے آپ یہ فریز یوز کریں گے تو گو اوے کوائٹ لی اور جو نیکسٹ ہے ہوا ہے ٹریل ٹریل کا مطلب ہوتا ہے لکیر یا نشان یا پھر راستہ بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے لیے آپ یا تو دا لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور پات بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں مورس درست ہیں اور نیکسٹ وارڈ ہے وینش وینش کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا تو اس کے لیے آپ جو متبادل وارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیسا پیئر غائب ہو جانا اور نیکسٹ ہے صوب صوب کا مطلب ہوتا ہے چیخنا سسکیاں بھرنا اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹوکرائی نوازلی زور زور سے رونا یا شور مچاتے ہو رونا اور نیکسٹ ہے فیسٹ فیسٹ کا مطلب ہوتا ہے خاص قسم کو کوئی کھانا جیسے دعوت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ سپلینڈڈ میل یوز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ورلڈ ہے فیمائن فیمائن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قلت ہو جانا خوراک کی قلت ہو جانا کسی چیز کی نہیں ملکہ خوراک کی قلت ہو جانا جیسے کہت پڑ جانا خوشک سالی جس کو بولتے ہیں اس کے لیے آپ یوز کریں گے ایکسٹریم شارٹیج آف فوڈ اینا ریجن کسی علاقے میں خوراک کی قلت پڑ جانا اس کو فیمائن بولتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہرت ہرت کا مطلب ہوتا ہے چولہ جہاں پہ آگ جلتی ہے اس کے لیے آپ بریک سٹون جو چلنے ملی جگہ ہوتی ہے اور نیکسٹ ہے نوڈڈ نوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے سر ہلانا سر ہلا کر اشارہ کرنا اس کے لیے آپ یہ فریز یوز کریں گے اور نیکسٹ ورڈ ہے شڈر شڈر کا مطلب ہوتا ہے خوف زیادہ ہو جانا خوف سے کانپنے لگنا تو اس کے لیے آپ اور نیکسٹ ورڈ ہے ڈیٹ ڈیٹ کے مطلب ہوتا ہے کرز تو اس کے لیے آپ آسام آپ مونی اور ٹو سم باڈی یہ یوز کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری گلاسری اور گلاسری کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز کے اندر ہے کوئیسٹن اے کے اندر دیکھیں آنسر فالوئنگ کوئیسٹنز مندرجہ زیل سوالات کے جوابات دیں تو ان کے اندر دیکھیں تو یہ نائن قویسٹنز ہیں نائن قویسٹنز کے ہم نے آنسر دینے ہیں تو جو فرسٹ قویسٹن ہے وہ ہے why were the woodcutters children always hungry لگڑا رہے کہ بچے ہمیشہ بھوکے کیوں ہوتے تھے تو آپ نے لیسن کو ریڈ کیا تھا وہ اس لیے بھوکے ہوتے تھے کیونکہ وہ تیزی سے پربرش پا رہے تھے اور کانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے وہ ہمیشہ بھوکے ہوتے تھے تو اس کا ہم آنسر رائٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک لیے کچھے ہاں پاکے ہوتے ہیں پیچھوں کی طرحیں جیسی کی طرحی معای اینبواد not give them enough food therefore they were always hungry تو یہ اس کا آنسر ہے اور next time دیکھتے ہیں next question کیا پوچھا گیا تھا next question ہے who gave the utmost anxiety to his parents اپنے والدین کو کس نے سب سے زیادہ پریشان کیا تھا تو آپ نے ریڈنگ میں پڑھا تھا وہ تھا مرچو تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے مرچو caused his parents the utmost anxiety یہ اس کا آنسر ہے کہ جو مرچو تھا وہی سب سے زیادہ پریشانی کی وجہ بنا تھا next question کو دیکھتے ہیں question number 3 ہے why was a young son called مرچو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ مرچو کیوں کہلایا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کی جسامت کالی مرچو جتنا تھی یہی وجہ تھی کہ وہ مرچو کہلایا تھا تو ہم اس کا آنسر لکھتے ہیں when he was born he was of the size of a paper therefore he was called مرچو یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں therefore he was named مرچو ٹھیک ہے تو یہ third question next question کو ہم دیکھتے ہیں what did the mother wish ماں نے کیا خواہش کی when she was so full of saru جب وہ بہت زیادہ دکھی ہوئی جب وہ بہت زیادہ دکھی ہوئی تو ماں نے کیا خواہش کی تھی اس نے یہی خواہش کی تھی کہ اس کے seven بیٹے نہ ہوتے seven بیٹوں کی بجائے اس کے صرف تین بیٹے ہوتے تاکہ وہ انہیں اچھے طریقے سے کھلا سکتی یہی تھا تو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ she wished she had only three children instead of seven they could have been fed well and brought up nicely انہیں اچھے طریقے سے کھلایا جا سکتا یہی اس کی خواہش تھی ٹھیک ہے تو next ہم دیکھتے ہیں next question کیا پوچھا گیا ہم سے یہ تھا ہمارا question number four اور next question number five what did mirchu fill his pockets with mirchu نے اپنی جے میں کیسے چیز سے بھار دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے white stones small white stones سے بھار دی تھی تو اسی کو ہم لکھتے ہیں mirchu filled his pockets with pieces of small white stones اور next کو ہم دیکھتے ہیں next question ہے what did mirchu's mother tell him in the morning mirchu کی ماں نے اسے صبح کے وقت کیا بتایا تھا تو ریڈنگ میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سارے بہت خوش ہو گئے تھے تو ہم لکھتے ہیں she told him that they all were going to the forest to help their father gather firewood اور next question کو ہم دیکھتے ہیں six تو ہو گیا ہے اب question number seven ہے question number seven میں ہے why did the boys forget their hungers لڑکے اپنی بھوک کے بارے میں کیوں بھول گئے تھے اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے یہی خوشی تھی اور خوشی میں آ کر وہ اپنی بھوک قبول گئے تھے تو تو when the boys heard that they were going to the forest they forgot about their hunger تو اس کے بعد next question کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو question next ہے question number eight why did the boys begin to weep bitterly لڑکوں نے زارو کتار رونا کیوں شروع کر دیا تھا تو جب ان کے پیرنٹ سے چھوڑ کر انہیں چلے گئے تھے پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ مزاک کر رہے ہیں لیکن جب ان کو حقیقت میں پتا چلا کہ وہ حقیقت میں چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے زارو کتار رونا شروع کر دیا تھا تو ہم لکھتے ہیں when the boys came to know that their parents had left them alone in the forest they began to weep bitterly next and last question question number nine why did they have a feast in the woodcutters cottage لکڑھارے کی جھوپنی میں ایک شاندار کھانا کیوں بنایا گیا تھا اس کی ریجن یہ تھی کہ وہ اچانک امیر ہو گئے تھے اور سارے ہی سارے safe and sound تھے اسی وجہ سے انہوں نے ایک splendid میل بنایا تھا تو اس کا انہوں نے لکھتے ہیں all of them were happy on being rich safe and sound so they had a feast in the woodcutter cottage to اس طرح جو ہمارے 9 کے 9 questions complete ہو گئے ہیں next time exercise کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا گیا ہے fill in the blanks with the words given below نیچے نیچے دیئے گئے الفاظ سے خال جگہ کو ہم نے پور کرنا ہے تو first جو ہے world unlike کی طرح نہیں growing پرورش پانا sorrowfully دکھ سے دکھی ہو کر سپریڈ پھیلانا انزائیٹی پریشانی نوڈیڈ سار ہلا کے رشانہ کرنا اور ڈاؤٹڈ شک ہونا ایکسائٹڈ پورجوش ہونا بہت زیادہ خوش ہونا اور اسی طرح پریٹینڈنگ دکھاوا کرنا مظاہرہ کرنا ریمیمبر یاد آنا تو ان ورڈز کو ہم نے یوز کرنا ہے ورڈ بینک ہے اور ہم نے ان خالی جگہ کو فیل کرنا ہے تو فسٹ ہے تو اس کے لئے ہم یہ گروئنگ استعمال کریں گے بچے تیزی سے پروش پا رہے تھے اور جو نیکسٹ ہے وہ پریشانی دی تھی سب سے چھوٹے بچے نے اپنے ملدین کو زیادہ پریشانی دی تھی اور نیکسٹ ہے آگریٹ فیمائن ڈیش اکراس دا لینڈ تو سپریڈ یہ ورڈ آئے گا سپریڈ آگریٹ فیمائن سپریڈ اکراس دا لینڈ اور نیکسٹ فورت ہے امر پاس دا پور وائف ویپٹ اینڈ واز ویری اس کے لئے آپ ورڈ استعمال کریں گے سارو فول پور وائف ویپٹ اینڈ واز ویری سارو فول وہ بیچاری بیوی روئی اور بہت دکھی ہوئی اور نیکسٹ جو فائیو نمبر پہ آنے والا ہے ڈیش his برادرز میچو واز نوٹ اسلیپ اپنے بھائیوں کی طرح میچو سویا ہوا نہیں تھا اور جو نیکسٹ ہے he was in bed dash to be asleep he was not pretending he was in bed pretending to be asleep he was in bed pretending to be sleep وہ سونے کا دکھابہ کرنے کے لئے بستر میں دوبار تھا اور نیکسٹ جو سیون نمبر پہ آنے والا ہے بچے اتنے زیادہ لڑکے اتنے زیادہ خوش تھے کہ وہ اپنی بھوک بھوک مکمل طور پر بھول گئے اور نیکسٹ ہے the woodcutter dash to his wife تو اس کے لئے loaded the woodcutter loaded to his wife لکڑار نے اپنی بیوی کو سار ہلا کر اشارہ کیا اور جو نیکسٹ ہے میچو's brothers dash what he said اس کے لئے ہم لگائیں گے کون سا ورڈ بچ کیا ہے doubted میچو's brother doubted what he said میچو کے بھائیوں کو شاکوا جو اس نے کہا تھا اور نیکسٹ ہے woodcutter's wife dash her voice and began to solve woodcutter remembered woodcutter's wife remembered لکڑارے کی بیوی کو یاد آیا ہر وائز یاد آیا ہر وائز اپنے لڑکے and began to solve اور اس نے رونا شروع کر دیا تو اس طرح یہ کالیج کا بھی ہماری فیل ہو گئی ہے نیکسٹ ہے read the following sentences and tick the correct answers مندرجہ زیال sentences کو ہم نے read کرنا ہے اور ضرور ست آنسر پہ ہم نے ٹکا نیچان لگانا ہے تو اس lesson کے جو story تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کرنا ہے the children were always hungry hungry means hungry کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر خوراک کے to with food or next time the youngest son gave that most anxiety to his parents anxiety hair means تو ہم worry لگا سکتے ہیں اس نے پریشانی سب سے زیادہ پریشانی دی تھی اور next time when he was born جب وہ پیدا ہوا تھا which was the size of paper only size of a paper means very small بہت چھوٹے size کا تھا چھوٹی جسامت کا تھا پیپر سے مراجی ہے اور اس کے بعد next time دیکھتے ہیں some rich men will find them and look after them کوئی امیر آدمی ان کو پا لے گا اور ان کی دیکھ بھال کرے گا look after hair means جہاں look after کا کیا مطلب ہے run after them search for them take care of them take care of them ان کی بہتر ان کا خیال رکھنا اور as سون as there was light made you crept out of cottage crept out here means خاموشی سے وہاں سے نکل جانا moved out quietly وہاں سے خاموشی سے وہ نکل گیا تھا اس کے لئے ہم نے word moved out quickly استعمال کرنا ہے اور جو next ہے next ہمارے پاس word ہے for each word in the list a and point of the opposite meaning from the list b as shown in the examples opposite word کو ہم ملانا ہے جیسے wife کا husband ہے اسی طرح poor poor غریب ہوتا ہے تو اس کا opposite ameer بنے گا تو ameer کے ہم english کلاش کریں جو مطلب ہوتا ہے دکھی ہونا دکھی ہونے کا opposite خوش ہونا لگائیں گے اور خوش ہونا کہ ہم چھوٹا چھوٹے کا جو opposite بنے گا وہ بنے گا بڑا تو اس کے لئے آپ big use کریں small big اور اس کے بعد day day کا مطلب دن دن کا opposite رات اور رات کی انگلیش night اس کے ساتھ ملا دیں گے اور next ہے pretty pretty خوبصورت ہونا خوبصورت کا opposite بنے گا بد صورت اور بد صورت کی انگلیش ugly لگے گی اور next seat seat کا مطلب بیٹ جانا اور بیٹ جانا کا opposite بنے گا وہ ہوگا کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو جانا کے لئے ہم انگلیش لگائیں گے stand next black black کا مطلب ہوتا سیاہ سیاہ کا opposite بنے گا سفید سفید کی انگلیش ہم لگائیں گے وہ ہوگی white تو اس کے ساتھ ملائیں گے اور next ہے laugh laugh کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا ہنسنا کا opposite بنے گا رونا اور رونا کی انگلیش ہم لگائیں گے cry جو اس کے ساتھ ملائیں گے اور next ہے son son کا مطلب بیٹا اور بیٹے کا جو opposite بنتا ہے وہ ہوتا ہے بڑھا اب بڑھا اگر ہم اس کا ملنگ کرتے ہیں تو اس کا opposite بنے گا جوان یا چھوٹا تو اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے young بنے گا next long long کا مطلب لمبا ہوتا ہے لمبے کا opposite بنائیں گے جو مختصر ہو جو چھوٹا ہو جو short ہو تو اس کو ہم short کے ساتھ ملائیں گے next ہے thin thin کا مطلب ہوتا ہے پتلا ہونا کمزور ہونا تو اس کا جو opposite ہم بنائیں گے وہ موٹا healthy تو اس کے لئے آپ thin کا thick دیکھیں کہیں نہ کہیں پہ ہوگا ہاں جی thick ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ملا دیں گے تو اس طرح آپ نے یہ کولم ملانے ہیں یہ opposite words ہیں تو next time دیکھتے ہیں کیا ہے next time اور ایک پاس question ہے write the character sketch of me focus on the following points in the mind map in mind maps ان points کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کا character sketch ہے وہ لکھنا ہے جس میں accomplishment physical appearance اس کی کیسی تھی اسی طرح personality کیس تھی اور اس نے کس طرح کے challenge problem کو face کیا تھا اسی طرح اس کا role کیا تھا تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم character sketch write کرنا ہے تو ہم write کرتے میچو واز دا یونگسٹ سن آف دا ووڈ کٹر میچو اس لکڑھارے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ہی واز آف دا سائز آف آف پیپر اس کی جسامت صرف کالی میچ جتنا تھی but he was very intelligent لیکن وہ بہت ذہین تھا his parents were worried اس کے والدین بہت پریشان تھے about his height اس کی جس جو قد تھی اس کے بارے میں اس کے جو والدین تھے وہ بہت پریشان تھے اور نیکسٹ آگے ہم لکھتے ہیں he played an important role in the story اس نے کہانی میں بہت اہم کردار ادا کیا when his parents جیسے اس دولارے کے ساتھ دورم جیسے ہمارے ہمارے تکرام جیسے ہمارے ہمارے سے ہمارے تو اس نے اپنے بھائیوں کی حسنہ اوزائی کی اور he took them home following the stones he left in the forest as indicators جو کہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ راستہ گھر کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ گھر پہنچ گئے تھے تو نیسٹ نکھتے ہیں thus he helped his brothers out of this problem اس مسئلہ میں اس نے اپنے بھائیوں کی مدد کی تھی his parents were very to find their children home 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 safe and sound they were thankful to mirchu تو اس طرح یہ paragraph ہمارا complete ہو گیا ہے تو next ہم دیکھتے ہیں next ہمارا question کیا تھا next question f identify the following elements of the story clever mischew clever mischew کے اندر جو story ہے اس کے elements کو ہم نے identify کرنا ہے جس کے اندر first ہے setting setting include the time and locations setting کسی بھی story کے اندر locations کو شامل کرتی ہے اور time کو بھی شامل کرتی ہے تو ہم اگر اس کے بارے میں لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں settings settings کیا ہوتی ہے answer settings the story completes in about 24 hours it starts with a conversation between the parents of clever mirchu at midnight and comes to and and the very next day the story is set in a small house and a forest so this setting will go and we can't highlight or bold and we can't say what is next setting کے بعد تھی سیٹنگ کے بعد ایک کریکٹر ڈیفرنٹ پرسنس پلینگ ڈیفرنٹ رولز انہا سٹوری جو کوئی بھی ڈراما ہے کوئی بھی سٹوری ہے اس کے اندر جو کام کرنے والے ہیں کردار ہیں ان کو ہم کریکٹر بولتے ہیں تو کریکٹرز کے بارے میں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دا مین کاریکٹر آف دا سٹوری آر دا ووڈ کٹر is a wife his wife and their young guest typing misty kelly a moderate youngest son named mechoo the rest of their five children are the minor character of the story تو یہ بھی ہمارا complete ہو گیا تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے کریکٹر کو explain کیا next to our question اگلا پارٹ ہے see plot plot mean different events in the story story کے اندر مختلف events کو ہم plot بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم plot کو explain کرتے ہیں کہ plot کیا ہوتا ہے plot means different یہ تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے the story starts with a conversation between green woodcutter and his wife they were worried about their children they are too poor to feed their family they decided to leave their children alone in a forest with a hope that a rich man passing from there who might might adopt them but their youngest son was awaking that time he listened to to their to their parents to their he went out and filled his pocket with some white stones next next morning the parents asked their children to be ready to go to the forest to collect some fire wood wood they all were so excited about it soon they were in the deep forest the climax after the story comes when the parents sneaked from there while the children were busy in collecting firewood soon the children realized that they were alone in the forest they were sad and frightened about how to get home at this time their youngest brother told them the whole story he showed them to lead them to their home safe and sound in fact he had left to the white stones to the on every turn thus by following those stones they reached their home ہم ان دیٹھ ڈے ڈے میڈ ڈڈڈ ڈڈڈ میڈ ڈ ہم تو یہ کمپلیٹ اس کا پلوٹ ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پلوٹ کے بعد کیا ہے پلوٹ کے بعد ہے تھیم تھیم is the central idea of the story اس سٹوری کا جو central idea ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس لئے لگا زیرا ساتھ و زیرا دیشو اور لا بار چھوٹوں یائی نہیں شوٹ چاہوٹوں یا بارد ہم دیکھتے ہیں تھیم کے بعد ہم سے کیا پوچھا گیا ہے next ہے read the story and complete the given timeline of the story story timeline کو ہم نے complete کرنا ہے beginning ہے middle ہے end ہے تو first time دیکھتے ہیں beginning کیا ہوا the story starts with a conversation between the woodcutter and his wife بس اتنا لکھ دیں beginning میں اور next ہے middle middle میں کیا ہوا بس shortcut لکھ رہے ہیں تو اتنی کافی رہے گا بس اتنا لکھ رہے ہیں so they were in the deep forest the climax of the story comes when the parents sneaked from there while the parents were sorry parents when the boys were busy in collecting woods middle اتنا ہی کافی ہے اور اس کا جو end ہے وہ کیسا ہوا ہی کافی ہے and pay the boys reached home safe and sound by following white stones dropped on the way اس کا end ہوا اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں next question ہم سے کیا پوچھا گیا ہے working page and practice are dialogue in which two friends are discussing about cartoon movie and they share it with the whole class یہ practical dialogue ہے classroom کے اندر دو friends کو اپنے الگ الگ بٹھا دینا اور ان سے یہ dialogue کروانا ہے کہ وہ ایک cartoon movie کے بارے میں آپ اس میں گفتگو کریں اور next ڈیف thong ڈیف thong کی already ویڈیو بنی ہوئی ہے میرے چینل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے لیے ڈیف thong بھائی ارشاد سامند لکھیں گے تو ایک ویڈیو آیا گی اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے already اس topic پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے ویسے اس کے ہم definition کو دیکھ لکھتے ہیں ijuni now two vowel sound are vowel letters جب دو vowel sounds نکلتی ہیں یا دو vowel اکٹھے آتے ہیں ان سے جو sound نکلتی ہے اس کو ڈیف thong بولتے ہیں the sound یا a i n pipe are the letters o u and ڈout تو برحال اس topic پہ already ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہے pick out as many words containing dv thong as you can from the lessons اس lesson میں سے جتنے آپ dv thong نکال سکتے ہیں نکال لیں تو یہ ویڈیو ڈف thong کی پہلے دیکھ لینی ہے اس کے بعد lesson سے آپ easily ڈف thong آپ select کر سکیں گے choose کر سکیں گے تو یہ تھا آج کا مرا topic امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کلاس کی انگلیش کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور کلاس کی انگلیش کی بھی ضرورت ہے تو بھی پڑھانے کے لئے میں تیار ہوں آپ اپنی سنجیشن نوٹ کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ